بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ناظرین میں آپ کو دسترخان کی دونک کے بارے میں بتاؤں گی وہ جو ہے مرا ہے اچار اس کے بغیر دسترخانے بھی تمہارے دسترخان پر پڑے ہوں گے تو وہ بے ذائقہ ہوں گے چلیں انگریڈینس کی طرف چلتے ہیں پرس یہ یہ ہماری ہے کلونجی جس کو نجیلا سیڈز کہتے ہیں نیکس یہ ہماری سوف یہ اس کو میں نے تھوڑا بہت گرینڈ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ سوف ہے جس کو فیونل سیڈز کہتے ہیں یہ ترمیرک یہ ہمارے میتھرے ہیں جس کو ہم فیونل گریک سیڈز کہتے ہیں یہ سالٹ سالٹ جس کو اڈدوے نمک کہتے ہیں اور یہ ہماری ریڈ چیلی جس کو ہم لان مش کہتے ہیں اور ہمارے ڈیلی یوز میں استعمال ہوتی ہے یہ ہمارا ادھرک اور لیسن کا پیسٹ ہے اور یہ ہمارے پاس ہے گرم مسالہ جس کو اٹھر 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 سپائس سی مکسٹر کہتے ہیں نیسک سکتے ہیں انکاری لائک دیکھ لسن جو جو لائک 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 بی لائک لائک بی ہلڈی اور نمک جو ہے مکس کیا ہوا اس کو اچھے سے لگانا اور اسی طرح آپ نے اس کو ٹو ہورس کے لیے دھام کے رکھ دینا ہے اس میں جو بھی ایکسٹرا ووٹر ہوگا وہ سارا ہمارا باہر آ جائے گا جس سے ہمارے اچار کی لانگ ٹائم لائف ہو جائے گی ٹھیک ہے اور ان کو ڈرائی کرنے کے بعد ہم نے اولی روز کرنا نیکسٹ یہ دیکھیں میں نے اس کو ایک باسکٹ میں امڈیل کے رکھا تو یہ میں نے اس لپ میں آیا ٹھیک ہے یہ میں نے تین سے چار گھمڈینڈ کو بھی گوئی رکھا اسی طرح نمک اور حلدی میں تو اس کے بعد اس کو نکال کے ڈرائی کر لیا اب ہم بنائیں گے مسالہ جس کے اندر ہم نے ان کو ہم نے یہ ایک لیا پاو جس میں ہم نے یہ اس میں ڈے لیں یہ دیکھیں کلون جی یہ میں نے لیوی ہے ہنڈر گرام کی پیسٹ ہے ادھرک اور لیسن کا یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہنڈر گرام یہ بھی اس میں شامل ہے یہ ہمارے ٹو ٹیبل ہلڈی لی ہے کیونکہ ہلڈی کا بوڑر ہم پہلے بھی لگا چکے اس میں کلر آ چکا ہے اس کے زیادہ کی ضرورت نہیں تھی اور یہ ہنڈر گرام ہے میتھرے یہ ہے سالٹ ہر اس میں ضرورت استعمال کیا گیا ہے یہ پہلے بھی لگ چکا ہے اس لیس کا ذائقہ پہلے بھی ویجٹیبلز میں آ چکا ہے اس لیے ہم نے مسالے کی زیادہ نمک نہیں استعمال کرنا یہ قوانٹیٹی میں آپ ایکوالی رکھیں گے تو آپ کا اچار زیادہ دیر چلے گا اور یہ ہے ہمارا ہنڈر گرام زیرا اور گرام یہ ہماری ریڈ چلی ہے جس کو ہم نے اس میں ایڈ کیا اب یہ ہو گیا ہمارے سارے مسالے اس میں اچھے سے مکس کریں گے یہ ہمارا ہو گیا اب ہمیں اس میں سرسوں کے تیل کی ضرورت ہے جو اس مسالے کو یقجہ کر دے گا یہ میں نے حسبے ضرورت مسالہ لیا جس میں یہ ٹرائنڈ پیسٹ میں آ جائے گا یہ ایک پیسٹ کی صورت میں آ جائے گا میں آپ کو بتاتی ہوں یہ اپنے ریڈیٹیبلز پٹھائی اس کے اندر ڈپ کی ان کو اچھے سے مسالے میں مکس کیا یہ میں نے جار لیا جس میں میں نے یہ ڈال دی لیا یہ ہلکا ہلکا تھوڑا تھوڑا ڈال کر آپ نے کل کے ہاتھ سے اس کو مکس کرتے جائے اور یہ اپنے جار میں ہوا ٹائٹ جار میں آپ نے پک کرنا ہے یہ آپ مٹی کے برطن بھی یوز کر سکتے ہیں جس کو مرتبان اور سمکنگ کچھ ایسا ہی بولا جاتا ہے اور اس میں ہمارے جو انگریڈنس یوز ہو ہیں جیسے کہ کلونجی ہے کلونجی ہماری قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفاہ ہے اسی طرح کیریٹس ہم نے لیں کیریٹس میں بھی کیا ہے کہ ہماری خون کی کمی کو پورا کرتی ہیں لیمن لیا جس میں لیمن ہمارے ویٹامن سی کو کمپلیٹ کرتا ہے اب میں اسی طرح اپنے برطن میں سارا مکس کر کے ڈال لیتی اور امید ہے آپ کے لئے میری ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو ٹائے سنوٹ کریں گے آپ اس کا لائک کا ٹیسٹ کیجئے گا اور پھر بتائیے گا ہماری ناظرین دیکھیں جیسا کہ آپ کے سامنے بنیں گے ساری اپنے جار کو بھر دیا ہے اچار کے ساتھ اب میں اس میں اتنا آئل ڈالوں گے کہ یہ ڈپ رہے ہیں اگر یہ آئل میں ڈپ نہیں رہے گا تو یہ آپ کا اچار جو ہے وہ صحیح نہیں رہے گا یہ لانگ لائک پلاسٹک کے لئے ضروری ہے کہ آپ اس کو فلی ڈپ کریں 'm Hi D a م a m a a hy a a موسیقی